جی ناظرین میرے ساتھ اس وقت سیاسی کارکن عظیم خان موجود تھے انہوں نے بڑی جتوجہد کے بعد یہاں ایک رابطہ کمیٹی انہوں نے بنا لی اور اس رابطہ کمیٹی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے سیاسی ہریفون کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کو عوامی مسائل کی نشاندہ ہی کی اور سب کو یک جا کر کے آگے بڑھ رہے ہیں چار نکاتی ایجنڈا ان کا تھا تو آج میرے ساتھ عظیم خان موجود ہیں ان سے باتشیت کریں گے کہ عظیم خان یہ بتائیے گا کہ آپ نے کافی جدوجہد کی اور اس جدوجہد میں آپ کامیاب ہوئے سیاسی ہریفون کو ایک جگہ جمع کیا تو آخر کون سی جدو کی چھڑی تھی جس کو آپ نے چلائے بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا بھائی آپ کا شکریہ اور آپ کے چینل کا فنڈر ٹائمز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایک دور دراز علاقے سے یہاں آئے ہمیں کورج دی اور آپ کے تمام ٹیم آپ کے ساتھ جو ہیں آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس ایونٹ یا اس اجلاس کا میں تھوڑا سا بیگرونڈ آپ کو شیئر کرتا چلوں چونکہ ہمارا بیگرونڈ ایک سیاسی ہے اور ہم ایک سیاسی کارکون ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں کسی بھی طرقے سے کوئی ترقیاتی سکیم آئے یہاں ایڈیوکیشن کا مسئلہ حال ہو ہیلتھ کا مسئلہ حال ہو انفرسٹریکچر ٹھیک ہو یہاں پہ موصلات کا نظام کی ہو تو اس پس منظر میں ہم نے رابطہ کیا تمام پولیٹیکل لیڈرز کا ہم نے نوازخان ناجس صاحب کے ساتھ رابطہ کیا انہوں نے بلکل اس کے حق میں کہا کہ بلکل یہ ہونا چاہیے جناب زفر صاحب مخیل سے رابطہ کیا انہوں نے بھی حامی بری عطیف سلمان صاحب سے رابطہ کیا ہم نے پیر سے جلال صاحب سے رابطہ کیا انہوں نے بھی حامی بری آج سب نے یہاں شرکت کی اور یہ ایک بہامی تعاون اور بلکل ہمارے لئے یونائٹ ہونے کا اور ایک سلوگن پہ آنے کا کیونکہ ایک سلوگن یہ ہے کہ اس علاقے کی ترقی کے ساتھ ہماری راہیں منسلک ہیں اس ایونٹ کے کچھ ٹیو آرز تھے اور اس ایونٹ کے چند مطالبات یہاں پہ اس عوام کی طرف سے ہمارے اشت جو ضرورت ہم سمجھتے ہیں ان کا وہ یہ سب سے پہلے یہ تھا کہ یہاں پہ سب تیوجین کا اسمبلی سے بھی پاس ہوا ہے اور تمام چیزیں بھی ہوئی ہیں لیکن اب تک وہ عملی جامعہ ان کو نہیں پہنایا ہے وہ گرون پہ ہمیں نظر نہیں آرہا ہے اب چونکہ سب تیوجین ہونے کے بعد ایمیت الگ تحصیل بن گئی ہے ایمیت میں اب تک تحصیلدار ڈیپیوٹ نہیں ہے وہاں کے مسائل لوگ لے کے پھر اسی تحصیل میں آتے ہیں یہاں ورگ بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ یاسین میں ہوا تھا یاسین میں آپ سویل جیج بھی بیٹھے ہیں اس دن افتیتا ہوا وہاں ایسی بھی بیٹھا ہے لوگ کے مسائل حال ہو رہے ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جلد سے جلد سب تیوجین کا مسئلہ حال ہو دوسری جو اہم ایشو یہ ہے کہ یہ دیپارٹمنٹل سکیم ہے گاکوچ تا بلہنس ریکارپیٹنگ کا تو گاکوچ سے یہ ریکارپیٹنگ ہو کہ پچھلے دو سالوں میں یہ یہ ہیلت تک ہوا ہے وہاں سے آگے التوا کا شکار ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سیونگ میں کچھ روپے پڑھے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریکارپیٹنگ کا کام جلد سے جلد ہو جائے اس کے بعد جو سب سے اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایمیٹ میں جی بھی چیک پوسٹ ہے تو ایون اس کے حوالے سے اسمبلی میں بھی نواز خاندناجی صاحب نے قرادات بھی لے کے آئے اور اس کے بعد اس کے اوپر اب تک کوئی کام نہیں ہو رہا ہے مطالبہ یہ ہے کہ اس چیک پوسٹ کو ایمیٹ کے جو شہری جو جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہاں سے اس کو آٹاکیں آگے سختراباد یا اس سے پیچھلے کوئی گاؤں ہیں وہاں شفٹ کیا جائے تاکہ سیاہ یہاں پہ آئے اور یہاں سے ان کو آگے جانے دیا جائے اس دن نیوزلینڈ سے کچھ ٹوریسٹ آئے تھے یہاں پہ ان کے پاس انٹیریئر منسٹی آف انٹیریئر سے ان کے پاس پاس بھی تھی لیکن وہاں سے ان کو آگے جانے نہیں دیا اب وہ آگے چلے جاتے وہ جگہ دیکھتے وہ وہاں پہ کچھ انویسٹ کرتے وہاں لوگوں کو کچھ فائدہ ہو جاتا اور ایون وہ جگہ بھی ایکسپلور ہو جاتی تو یہ بلکل نہیں ہو رہا ہے یہ چیک پوس بلکل بلکل اس میں ایمیت کے سنٹر پہ ہے اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے اگر اس کی ضرورت ہے تو پھر وہ آگے بورڈر اریے پہ لے کے جائے یہ ایک مطالبہ تھا چوتھا جو مطالبہ اس میں یہ ہے کہ جو نظام مواصلات ہے یہاں پہ وہ بلکل درہم برہم ہے ایسیو تو تو مطالب ہمارے ساتھ ہے اب میں آپ کو بتاؤں کی اکیس ہزار سے ایبوف یہاں تحصیل کی عبادی ہے سکسٹی پرسنٹ لوگ سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں اور سکسٹی پرسنٹ لوگ ہی پیکیج بناتے ہیں انٹرنیٹ کا چونکہ تیلی نور انٹرنیٹ مہیا نہیں کر رہا ہے ایزونگ نہیں کر رہا ہے اوڈر نیٹ ورکس نہیں کر رہی ہیں واحد اس کا میں جو انٹرنیٹ مہیا کر رہی ہے تو تمام لوگ پیکیجز بناتے ہیں اتنا وہاں پہ وہ لوگ پیسے خرچہ کرتے ہیں لیکن اس مہینے تو ہم نے پیکیج بھی بنایا ہے لیکن اب تک کوئی نیٹ کا نیزہ نہیں اون سگنل سی نہیں آ رہے ہیں یہاں میرے ساتھ جو لڑکے میں خود فریلانسر ہوں میرے ساتھ لڑکے ہیں یہ فریلانسنگ اسوسیشن کے جنہوں نے ریپیزنٹیشن لیکھی بہت متاثر ہیں یہاں ہمارے تحصیل میں جو چٹورخن میں ان کا جو ٹاور ہے اس میں ایک جنہیٹر ہے لیکن جنہیٹر کو فیول نہیں دے رہے ہیں جب بیجلی چلی جاتی ہے تو سگنل بھی غائب ہو جاتے ہیں تو ایک نظام پورا درہم برہم ہے اس حوالے سے ایک یہ تھی اور دوسری آخر میں جو تھی وہ یہ تھی کی چٹورخن چونکہ ہیڈکوٹر ہے ہم سب کا یہاں آنا جانا ہوتا ہے یہاں کی جو ہسپیٹل ہے وہ تھرٹی بیٹ اپگریڈیشن کا معاملہ ہیلڈیپارٹمنٹ میں رکا ہے پتہ نہیں وہ ٹینڈرنگ پوزیشن پہ نہیں ہو رہا ہے اس کی ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے آج فیزیبلیٹی ہو جائے گی کل ہو جائے گی پرسو ہو جائے گی آج جگہ سیلیکشن کے لیے آ رہے ہیں کل آ رہے ہیں تو مطلب ہمیں ترخا رہے ہیں ہمارے ایک مطالبہ وہ بھی ہے کہ جلد سے جلد وہ ہو جائے تو ایک بار پھر میں نے آپ کا ٹائم زیادہ لیا میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اپنے کا ریج دی بہت شکریہ سے